مرنے کے بعد بھی اولاد سے رشتہ ٹوٹتا نہیں ماں باپ کا جس طرح زندگی میں والدین کے حقوق ہیں اولاد کے زمیں مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق اولاد کے زمیں واجب الادا ہوتے ہیں مختلف احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے پہلا حق السلاة علیہمہ ان پر جنازہ پڑھنا ہے تجہیز و تکفین تدفین اس کے زمرے میں آتی ہے وہ اولاد خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کا یہ حق ادا کر پاتے ہیں ورنہ ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں جا کے رسم ادا کر کے آ جاتے ہیں اور جب اپنے ماں باپ انتقال کر گئے تو یہ دھوکہ پھر ان کے ساتھ بھی انہیں کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا پہلا حق تھا جو ہم نے ادا نہیں کیا دوسرا حق استغفار لہما ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا مغفرت کی دعائیں کرنا اے اللہ ان کی مغفرت فرما تو یہ بات ذہن میں رکھئے جس طرح باپ کی ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں اس طرح اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں تو ان کے لیے استغفار کیا جائے ایک شخص فوت ہوا اور اپنی بدعامالیوں کی وجہ سے قبر میں جکڑا گیا تو بعد میں اچانک اس سے عذاب اٹھا لیا گیا کچھ عرصے کے بعد تو بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہوا مالک میرے عامال تو ایسے نہیں تھے کہ مجھے ان مشکلوں سے نکال کے کھڑکی کھول دی گئی جنت کی تو کہا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا تیرا بچہ پیدا ہوا پھر اس نے اس کو پروان چڑھایا اب وہ بولنے لگا اور اس کو وہ درسگاہ میں چھوڑ آئی تو استاد نے اس کو پڑھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے یہ پڑھا مجھے شرم آئی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے عذاب دوں اللہ اکبر اولاد نیک ہو تو اس کا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد نیک ہو چونکہ اچھے اور برے آمال قبر میں ماں باپ کو پیش کیا جاتے ہیں اچھے ہوں تو خوش ہوتے ہیں برے ہوں تو انہیں تکلیف پہنچتے ہیں اس لیے ماں باپ کا مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمہ حق ہے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح ہوں تاکہ ان کو قبر میں راحت پہنچے تیسرا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمہ ہیں وہ انفاظ الاحد ہے ان کے اہد پورے کرنے ان کے وعدے پورے کرنے یعنی انہوں نے جو اہد کر رکھا تھا کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکے تو اولاد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو ادا کرے وہ اہد اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے بھی ہو سکتا ہے اللہ سے کوئی منت مانیتی پوری نہیں کر سکے اسی طرح مخلوق کے ساتھ کوئی وعدہ تھا اس وعدے کی تکمیل نہیں ہو سکی تھی تو ان وعدوں کو پورا کریں اس طرح کرز دینا تھا کسی کا اور انتقال کر گئے تو اولاد اس کو اپنی طرف سے ادا کریں اس کا اگر مال ہے تو اس کے مال سے ادا کر کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی وراست تقسیم ہوگی اور اگر مال نہیں بھی تھا تو پھر بھی اولاد کے ذمہ ہے کہ اپنے باپ کا کرز ادا کریں اور یہ اگر جنازہ پڑھنے سے پہلے کر دیا جائے تو یہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کر رکھے تھے ان کے جو آہد تھے وہ پورے کرے لیکن اس کے زمرے کے اندر وہ واجب کی سطح تک تو نہیں ہے لیکن ان کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے معمولات خیر کو جاری رکھے یعنی جو وہ اچھے کام کرتے تھے غریبوں کی مدد کرتے تھے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اپنے علاقے کی مساجد کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے مدارس کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے غوربہ کے علاج موالجے کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے اس طرح اور رفاعی ذمہ داریاں اپنے ذمہ انہوں نے لے رکھی تھی تو ان کے انتقال کے بعد اگر صلاحیت اور حالت مالی ایسی ہو تو اولاد کو اس تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اب والد صاحب چلے گئے ماں چلی گئی تو غریب رشتے دار جو پردے سے ان کی مدد ہوتی تھی یا ان کے گھر کا چولہ جلتا تھا تو ماں کے جانے کے بعد اب اولاد کہے کہ یہ آپ کا اور اس کا تعلق تھا وہ چلی گئی تو کام ختم نہیں اس معمول کو جاری رکھیں قبر میں ماں کی روح خوش ہوگی روح بھی خوش ہوگی اور اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا اور برابر اتنا ہی عجر آپ کے ماں باپ کو بھی قبر میں ملے گا اس لیے کہ اس کار خیر کو شروع انہوں نے کر رکھا تھا تو جو معمولات خیر ہیں ماں باپ کے ان کو جاری رکھا جائے چوتھا حق ماں باپ کا مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمہ عائد ہوتا ہے وہ ہے برد الاصدقہ خسن سلوک کرنا باپ کے دوستوں کے ساتھ اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ خالہ ماں کی جگہ پہ آتی ہے اور چچا باپ کی جگہ پہ آتا ہے تو ماں کے انتقال کے بعد جو ماں کی طرف سے رشتے داری کا سلسلہ ہے اس کو توڑ نہ دیا جائے کہ اب ماں نے رہی تو رشتے بھی ختم اس طرح باپ تی رہا تو رشتے بھی ختم تو ان کے ساتھ صلح رحمی کی جائے مرنے والے والدین کے حقوق کو کون ہے ایسا دین جو اس طرح بیان کرے گا آج دنیا یورپ کی بات کرتے ہیں وہ تو زندہ ماں باپ کو اولڈ پیپلز ہوم میں چھوڑاتے ہیں ایک ماں دس بچوں کو پال لیتی ہے دس بیٹوں کو ایک باپ پالتا ہے پھر دس بیٹے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو شعار زندگی